بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو کپاس کی سنڈی ہیں جن میں سرے فیرس آج کل انک بال ورم گلابی سنڈی آ رہی ہے لشکری سنڈی آ رہی ہے جسے آرمی ورم بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جہاں امریکن ورم تو لشکری اور امریکن جہاں یہ تو بیٹی یا ٹپل جین ہیں ان میں بہت کم دیکھنے میں آ رہی ہیں لیکن ایک دو خیتوں میں ان کا مشاہدہ جہاں وہ دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن گلابی سنڈی جہاں وہ اس دفعہ جو کہ پہلے ہی موسم جہاں وہ نامدار ہو گیا تھا تو نمی کی وجہ سے اور راتیں تھنڈی ہونے کی وجہ سے گلابی سنڈی کا اٹیک اس دفعہ جہاں وہ ٹائم سے ہی فصلوں میں شروع ہو گیا ہے اور خاص طور پر اس دفعہ جو فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمار بھی گلابی سنڈی کا اٹیک جہاں دیکھنے میں آ رہا ہے تو اب ایسے میں ہمارے یہاں پہ جو سجسٹ کر دیا جاتا ہے جی ٹرائی ایزو فاس اور ڈیلٹا میتھرین سپریے کر دیں حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سخت قسم کے کیمیکلز کا کمبینیشن ہے جو کہ فصل میں گلابی سنڈی کو تو کنٹرول کر دیتا ہے لیکن فصل کا نقصان کرتا ہے تو جس طرح سے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ موسم سخت ہے دن کے ٹائم میں ٹمپریچر جہاں وہ 40 ڈ ایلٹا میتھرین کی پوری مقدار کرتے ہیں تو یقینی تو اور پر گلابی سنڈی کو کنٹرول کر لیں گے لیکن فصل کا بہت زیادہ نقصان ہے دوسری طرف اگر آپ مقدار کم کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کو کنٹرول حاصل نہیں ہوگا بلکہ جو پیسٹ ہے جو گلابی سنڈی ہے اس میں ریزسٹنس آ جائے گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک کمپریہنسی پلان دوں گا جس کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ اپنی فصل میں جو ہے گلابی سنڈی لشکری سنڈی ا اگر کہیں پہ چتکبری یا سپارٹڈ بالوم ہے امریکن سنڈی ہے ان کو بہت سانی کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس پلان میں جو سب سے پہلی جس کو پریورٹی میں دیتا ہوں وہ تو بائی فین تھرین تھی یقینی طور پر اب تک آپ نے وہ ایک یا دوسفرے اس کے کر لیے ہوں گے اس کے بعد اب اگر ہم پراپر کیمیکلز کی بات کریں تو سب سے پہلا جو ذہن میں آپشن آتا ہے وہ کلورینٹرا نیلی پرول اور اس کے ساتھ جو ہے لیمڈا سہائلو تھرین کا ہے اب اگر ہم اس کے بنے بنائ ایک پروڈکٹ کی بات کریں تو سنجنٹا کے پاس ایمپلی گو ہے بیسٹ ہے آپ کو اس سٹیج پہ نہ یہ سٹریس دے گا بلکہ کلورینٹرا نیلی پرول لشکری امریکن اور اس کے ساتھ جو لیمڈا ہے وہ پنک پہ بھی آپ کو بہترین کنٹرول دے گا تو آپ چاہیں تو ایک سپرے کر سکتے ہیں اگر اٹیک آپ کو زیادہ نظر آئے تو آپ ایمپلی گو یا جو ہے کلورینٹرا نیلی پرول اور لیمڈا سائلو تھرین کا آپ سپرے اپنی فصل میں کریں اس سے آپ کی جو تم امام سنڈیاں ہیں وہ ابتدائی سٹیج پہ کنٹرول میں آ جائیں گی اور آپ کی فصل جو ہے اس میں کسی قسم کا سٹریس آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بعد آپ ڈیلٹا میتھرین اس کا ایک یا دو ریپیٹ سپرے کر لیں پرو ایکسس ہے گیمہ سائلو تھرین اریسٹا کی ایک کم قیمت کا ظہر ہے لیکن کافی موثر ہے آپ اس کو سپرے کر لیں لیکن ٹرائی ایزو فاس اور ڈیلٹا میتھرین کا کمبینیشن اور ٹرائی ایزو فاس کے ساتھ لیمڈا سائ سائلو تھرین کا یعنی پرو ایکسس کا کمبینیشن یا ٹارگیٹ کی کیپٹل پلاس ان کو آپ کوشش کریں دس ستمبر کے بعد یوز کریں جب موسم جوہاں وہ بہتر ہو جائے تب بھی یہ دیفینٹلی سٹریس دیں گی لیکن یہ جو پیک فروٹنگ کے ڈیز ہیں یہ آپ کے گزر جائیں گے تو ان دنوں میں فروٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی اگر ٹرائی ایزو فاس کے ساتھ جو میں نے بتائی ہیں ڈیلٹا میتھرین یا پرو ایکسس میں سے جو گیمہ سائلو تھرین ہے اریسٹ پلس ٹارگیٹ کی کرتے ہیں تو ان سپرے کے ذریعے آپ چھوٹے جو ٹینڈوں کی سنڈی ہیں ان کو بھی کنٹرول کر لیں گے آپ کی فصل جہاں سٹریس میں بھی نہیں آئے گی آپ کے یہ جو اگلے پندرہ بیس دن بھرپور فروٹنگ ہے اس میں آپ کی فصل کو سٹریس بھی نہیں آئے گا تو ہوپ سو آج کی یہ ویڈیو جہاں وہ کپاس کی تمام سنڈیوں کے ایک موسٹر کنٹرول کے لیے آپ کے لیے ایک بہتر جہاں وہ لائحہ عمل دیا گیا ہے آپ کے لیے یقینی طور پر جہاں